موسیقی جھوم کر نبی والی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سجدنا و مولانا محمد و علی آل سجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکا یا سجدی نور اللہ محترم سامعین حضرات قابل مبارک بات ہیں آپ حضرات کہ آج کے اس عزیم الشام روحانی ٹریننگ کیمپ میں حضور شیخ طریقہ کی زیر ہدایت چلنے والے اس پروگرام میں آپ حضرات شرکت کی سہادتیں حاصل کر رہے ہیں حضرات شیخ طریقہ اپنے دل و دماغ میں وہی جذبہ اور وہی قوم کی اور ملت کے درد کو لے کر جو ان کو وراستاً اپنے خاندان بلخصوص سجد المتقلمین سند المحدثین حضرت علامہ سجد محمد محدث سیاظمِ ہند علیہ الرحمت وردزوان سے اتا ہوا ہے اسی کو لے کر یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس پیغامِ محبت کو عام کرنے کے لئے اور ان انسانوں کو جو اپنے آپ کو اور اپنے مولا کو اور اپنے اس کردار کو بھولے بیٹھے ہیں جو حقیقت میں انسانیت کا جوہر ہوا کرتا تھا اسی پیغام کو عام کرنے کے لئے انسان کو بیدار کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدہ اور دیوانہ بنانے کے لئے بندوں کو اللہ کا صحیح معنی میں بندہ بنانے کے لئے آپ ایک پوشش کے تحت اس روحانی ٹریننگ کیمپ کو ملک کے کونے کونے میں جب جہاں جیسا وقت آتا ہے آپ اس کو پایا ایک تکمیل تک پہنچاتے ہیں یہ آگاز ہے ابھی جس میں آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے تھے آنے والے اوقات میں آپ دیکھیں گے کہ حضور مقدونِ اشرف جہاں گیرِ سننانی کا یہ شہدہ دا امانتِ خاجہ غریب نواز علیہ وآلہ 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 حضور مقدونِ اشرف انہوگی اس رنگِ تصوف کو یہ کس طریقے سے آپ حضرات کے دل و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے شیخ کا ایک ارشاد ہے کہ دھوانہار خطاب لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر نہیں کرتا جتنا کی یہ فقیر اپنے دل سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور سامعین کے دل پہ ڈال دوتا ہے از دل خیزت و بر دل غیزت کا مصداد جب ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے خلوص اللہ وآلہ 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 کے ساتھ جب اللہ وآلہ وآلہ کی یاد میں دھوپا ہوا کوئی جملہ نکالتا ہے تو سامعین اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں حضور مخدیس آدمی علیہ الرحمت وآلہ 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 ناتیہ دیوان فرش پہ ارش میں ایک بڑا ہم میں جو بھی اشعار ہیں ان کو آپ اپنی ذرا نظر کے سامنے رکھیں پر یہ دیکھیں کہ حضور شیخ طریقہ کس جذبے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں حضور محدث آزم ہنج کہ ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دل کی قیفیتیں یہ پکاریں اے حجر نبی اب تو میری ہر شب یہ حالت ہوتی ہے اے حجر نبی اب تو میری ہر شب یہ حالت ہوتی ہے میں تاری گنتہ رہتا ہوں جب ساری دنیا سوتی ہے اے حجر نبی اب تو میری ہر شب یہ حالت ہوتی ہے میں تاری گنتہ رہتا ہوں جب ساری دنیا سوتی ہے اور پانی ہے پانی ارتو جبی گر اس میں حیاء کا رنگ نہیں شیخِ طریقت یہی چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بلخصوص اہلِ ایمان کے اندر حیاء کا وہ رنگ پیدا ہو جائے حیاء کی وہ تازگی آ جائے کہ ہمارے آنکھوں سے کپٹنے والا کترہ ہمارے حصار سے بہنے والا پسینہ حیاء اور حیاء میں اس قدر دوب کر کے نکلے کہ ہماری زندگی مولا تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جینے کا ہمارا سلیتہ مولا تبارک وطالعہ کو پسند آ جائے پانی ہے پانی ارتو جبی گر اس میں حیاء کا رنگ نہیں اور جب نورِ ندامت ہوتا ہر ہر قطرہ پھر ہوتی ہے جب نورِ ندامت ہوتا ہر ہر قطرہ پھر ہوتی ہے اور محدثِ آزمِ خیند نے جو جذبہ اور اپنے دل کی قیفیت جو آپ نے پیش کیا ہے آپ ذرا اسے سماد فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ کیا قیفیت ہے محضور محدثِ آزمِ ہند کی اور اپنی قوم کی طرف سے کتنی بے قراری اور بے چینی ہے کہ ہماری ملت کے لوگ مصطفیٰ جانے رحمت کے بھی شہدائی بنائیں اور اپنے مابیدِ برحق کو پہچاننے کا سلیتہ بھی پیدا کریں فرماتے ہیں اے سونے والوں جاگو جاگو سونے والوں جاگو جاگو اس مید کی دنیا سے بھاگو کہاں تک سوگے پادے کفلت میں سونے والوں جاگو جاگو اس مید کی دنیا سے بھاگو جو قوم کی سوٹی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوٹی ہے جو قوم کی سوٹی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوٹی ہے تقدیر بھی اس کی سوٹی ہے اور عزیزانِ اللہ تا اسلام اس شیئر کی طرف آپ خصوصی توجہ دیں فرماتے ہیں اے ہسنے والوں ہبھ ہسو لیکن مجھ کو تم رونے دو اے ہسنے والوں خوب ہسو کوئی دین کا جب کام کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے فلسل ملدہیت کے ساتھ جب وہ نردان میں اترتا ہے تو دنیا کی لگاہیں اس کا مزاگ بنانے لگ جاتی ہیں اس پر ہسنے لگ جاتی ہیں اپنی زندگی کو اسی طریقے سے وہ کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہر ہس کر کے زندگی گزار دیا جائے لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ صرفیہ کی بارگاہ میں آؤ پہلے دل کی بارگاہ میں آؤ خود مدیدے کے تاجدار صاحبِ لواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر آپ اپنی نظر دالو تو دبانے آنا حضرت فاضلِ بریلوی وہ درشاق برمایا جاتا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نصد ہوگا روحوں کے مصطفیٰ نے ترگیہ بہتی ہیں آمین روح ہسو جتنا چاہوں آپ کو لیکن ہمیں تو یہ ترس ملا ہے ہمارے آقاں ہم گنہداروں کے لئے روحو رہے ہم کم سے کم اپنے لئے تو رول ہیں اپنے مولا کی یاد میں رول ہیں خشیتِ ربی میں رول ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے فراق میں جب رول ہیں اپنے زندگی کو ہم صوفیہ کے نقشے قدم پرکا کس طریقے سے حضرت مخدومِ سملہ نے پیغاندِ مصطفیٰ کو آن کیا تھا حضرتِ غریبِ نواز نے پیغاندِ مصطفیٰ کو آن کیا تھا حضرتِ غوثِ آدم جستگیر نے پیغاندِ مصطفیٰ کو آن کیا تھا کس طریقے سے حضرتِ عشرفی نیا نے پیغاندِ محبت کو آن کیا تھا کس طریقے سے محبتِ آدم نے اپنے زندگی میں بہرداریوں پر بیٹھ بیٹھ کر گاؤں گاؤں میں قریا قریا میں دیہات دیہات میں اب بندل کی کھالی سے لے کر کشمیر اور کنیت پھاری تک چلے جاؤ وہی علاقہ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں محبتِ آدمِ ہند نے اپنے قدموں کی پامالی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ کر پیغاندِ محبت کو اور پیغاندین کو آن نہیں دیا ہے فرماتے ہیں اے ہسنے والوں خوب ہسو لیکن مجھ کو تم رونے دو میں نامہ سیاہ ہوں آنکھ میری ہر فردِ گناہ کو دھوپی ہے میں نامہ سیاہ ہوں آنکھ میری ہر فردِ گناہ کو دھوپی ہے رونے والا جب خشیتِ ربی میں روتا ہے تو آنکھوں کے ساتھ اس کے گناہوں کی سیاہی دھوپی ہے آنکھوں کے ساتھ اس کے پورا ہوں کی سیاہی دھوپی ہے اے ہنے والوں خوب ہسو لیکن مجھ کو تم رونے دو میں نامہ سیاہ ہوں آنکھ میری ہر فردِ گناہ کو دھوپی ہے اور یہ ایک پیغام آخری حدیثِ پاک کا پورا پورا مفہوم بڑے آسان لفظوں میں اتنے آسان لفظوں میں کی گاؤں کا کھیتی کرنے والا کسان بھی آسانی سے سمجھ جائے کہ جب ہم گیہوں بوتے ہیں تو فصل پکنے کے وقت میں ہم گیہوں کاکتے ہیں جب ہم جو بوتے ہیں تو فصل پکنے کے زمانے میں ہم یقیناً گیہوں نہیں بلکہ جو کاکتے ہیں آدمی جو بوتا ہے وہی کاکتا ہے اور یہی مدینے کے تازدار میں مصطفیٰ جانے رحمت نے انشاء تیعانی شان فرمایا کہ اے ملماشو تھا کما پتی ہو تو دار اے بندے اے لوگوں اے جو چاہو وہ کرو جو آج بھو گے وہی کلکات ہوگے جو آج بھو گے وہی کلکات ہوگے دنیا میں تو ایسو عشرت میں پڑے رہے دنیا میں تو اپنے ہاتھ کو غفرت میں ڈال کے رکھا نمازوں کو چھوڑ دیا لوگوں کو چھوڑ دیا آقا میں شرعہ کو چھوڑ دیا ضرورت دین کو چھوڑ دیا دین پر چلنے کا تیری خیال نہیں رہا اور پھر میدانے محشر میں پہنچ کر آپ لیکیا مانگو آپ لیکیوں کا سوال کرو آپ لیکیا تلاش کرو تو یہ بالکل آپ کا خیام ایک حال ہے سرمادے ہیں کہ سنو سنو گے ہوں سے گے ہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی ہو پیدا ہر قوم وہی کلکاتے گی جو کھیت میں آج وہ بھوٹی ہے ہر قوم وہی کلکاتے گی جو کھیت میں آج وہ بھوٹی ہے اور مقت میں فرماتے ہیں دنیا کے لیے تو معمہ ہے سید نے مدر خود دیکھا ہے پہلی جانتے ہیں پہلی دنیا کے لیے تو معمہ ہے سید نے مدر خود کوئی تھا ہے جو ان کی گلی میں کھو جائے نہیں اس کی کوئی شے کھوٹی ہے جو ان کی گلی میں کھو جائے نہیں اس کی کوئی شے کھوٹی ہے یہ محدث آدم ہند تھا ان شاب عالی شان تھا آج ان کا کھوٹا یہ آپ کی مجلس میں قیادت کے لیے یہاں جلوہ گرہ ہیں جنہیں آپ شہ سے طریقوں کے نام سے جان رہے ہیں صوفیہ ملت کے نام سے جان رہے ہیں جنہیں آپ حضرت علامہ سید محمد چیلانی اشرف دامت برکات احمد بچیہ کے نام سے آپ پیان رہے ہیں آج دیری ہدایت انہی کے ہمیں اس پروگرام کو آگے بڑھانا ہے یاد رکھیں گے ان کی خاندانی امانتیں ہیں خاندانی ویراسکتیں ہیں خاندانی نیابت آپ کو عطا ہوئی ہے اور اللہ تبارک وطالہ کے فضل و کرم سے اس بیداری کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو دھلوں میں محانیت کا وہ اسپریٹ ڈالنے کے لیے تاکہ ہماری قوم بیدار ہو جائے گا ملت بیدار ہو جائے گا اور وہ دین تو وہ ہے تو دنیا والے رکھنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دین حقیقی وہ ہے جس سے پردہ تو صوفیہ ہی اٹھاتے ہیں غریب نواب جیسے لوگوں نے اٹھایا مقدوم سنہ جیسے لوگوں نے اٹھایا مقدوم سنہ نے تک تو تاج کو چھوڑا تھا سنہ کی بادشاہت کو پھوکر پاری تھی راہے مولا کے مسافر بنے تھے جنہیں حقیقی کو پھانے کے لیے لیکن جب آگے بخے تو بھگوانے محادی سے آدم ہند اے میرے مقدوم آپ نے سنہ کی حکومت اس لیے چھولی تھی تاکہ آپ کو مولا کا قربہتر ہو جائے آپ کے پردہ دار میں آپ کو اسے بھگلے میں سنہ کی تازداری چھوڑنے کے عوض میں مولا نے آپ کو آدم کی تازداری عطا فرما دی سنہ کا تخت چھوڑ کے موصل ورہ ہوئے یوں سلطنت کے ترک نے سلطہ بنا دیا یوں سلطنت کے ترک نے سلطہ بنا دیا اور حضور اشرفی میاں علیکن رحمتوں ورنزوان آپ کے نانا حضور کے پر نانا فرماتے ہیں کہ سنو حضور مقدوم اشرف جہاں گیرہ سننانی علیکن رحمتوں ورنزوان شہید سننان پہلے ہوئے پھر قوم کے سرور شہید سننان پہلے ہوئے پھر قوم کے سرور بدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو پہلے سننان کے بادشاہ تھے اب عالم روحانیت کے بادشاہ ہیں اب عالم روحانیت کے بادشاہ ہیں عزیز آلہ بن اللہ تو اسلامیہ اسی جذبہ روحانیت کو عام کرنے کے لیے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اسی عصبہ کو لے کر اور اسی عنوان کو لے کر حضور شیخِ طریقت پر ہمارا سب کچھ قربان ہو کہ یہ اپنے اس فیدہ کارانہ جذبے کے ساتھ آج ہمارے پوٹا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے اور روحانیت کی اسپرٹ کو ہمارے قلوب میں کھال کر ہمیں ایک سچا اور بے مثال اور مثالی مونن بنہ بنانے کے لیے آپ نے یہ جتو جو حد کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تعلیمِ ہدایت بھی ہو اور اس میں مصطفیٰ جانے رحمت کا فرمانے آلی شان بھی ہو گئے اس میں علمِ شریعت بھی ہو گئے اور اس علمِ شریعت کے ساتھ جب علمِ طریقت اپنا رنگ دکھائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ حقیقت میں انسانیت اس کی پیاسی ہے اس روحانیت بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے قلوب کو حضور شیخِ طریقت کے ایک فرمودہ کے ایک جھوملوں کے ذریعے مولا ہدایت عطا فرمائے اور ہم یہ عظمِ مصمب کر کے یہاں بیٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی یہاں سے لیں گے اس پر تادائر پوری زندگی عمل کرنے کی کوشش کریں گے مولا تعالیٰ تعالیٰ حضور شیخِ طریقت کی ہدایات پر ہمیں عمل کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ رب العزنگی واتبولی ہمیں عطا فرمائے